جے جبان جے گسان نمسکر دعا سلام کیسے آپ سب آسا کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھی ہو ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے یہ ہیں کہ ابھی جو انہا حسیار پور اور آپ کا گوالیر میں جو آلو کی ببائی جو اگاؤتی ہوتی ہے مطلب سب سے پہلے جو آلو کی ببائی شروع ہو جاتی ہے آپ کے لاشٹ اگست کے بیق میں اور آپ کا ستمبر کے پہلے بیق میں ہی آلو کی ببائی شروع ہو جائے کرتی ہے تو اس کو لے کر کے چرچائیں چلنے لگی ہیں اس کی جو بھی کھیتی ہے وہ تیار کری جانے لگی ہے مطلب جو کیا ہے جو کسان بھائی تھے انہوں نے اپنے کھیتوں میں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈہچا دیسی باسا میں وہ وہ دیا تھا اب اس کی جتائی مطلب آلو کی کھیت کے لیے کھیتوں کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے جنگری لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اونا اور ہوسیارپور میں کسان بھائیوں نے اپنے اپنے کھیتوں میں اگاوتی جو آلو کی بھسل کی جاتی ہے اونا ہوسیارپور کی جو بھسل ہوتی ہے ان کھیتوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور کیا ہے کہ اس میں مطلب جو ہری کھات تھی اس کو جتائی کا نمنب جوت دیا ہے کھیت میں جس سے کیا ہوگا پانی برس جائے گا اور وہ گھاس جوتھی اور جو خاد جمین میں دب جائے گی اور سڑ جانے کے بعد کھیت کو دم مل جائے گی اور اچھا آلو ہو جائے گا یہ بات میں اونا ہوسیارپور کی کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ گوالیر میں بھی اگاوتی آلو کی بھسل کی جاتی ہے جیسا کہ ابھی کیا ہے کہ ابھی آج لگ بگ آپ کا سترہ اگست ہو چکا ہے اور پچیس اگست تک لگ بگ جو بھی بیجا لینے والے کسان ہے وہ اب لگ بگ لگاتار فرن جانے لگے ہیں جلندر کے لیے اس وقت جو کسان ہے جلندر زیادہ جائیں گے جلندر سے بیجا زیادہ لیا جائے گا اور پہلے کیا تھا گوالیر کے جتنے بھی کسان تھے وہ جو آلو ہے لگ بگ فرقابا چھت سے لیا کرتے تھے فرقابا چھت میں ہی آلو مطلب ان کو بیچا ملتا تھا اب کیا ہے سننے کو تو یہ ملتا ہے کہ انہا ہزیارپور میں 28 اگست کو بوائی کا مہورت ہو جائے گا اور بہی ستمبر میں تھوڑا اسپیوٹ پکڑ لے گی اور جہاں تک ہے کہ کچھ فرقابا چھت میں بھی کچھ جگہ پر اگاوتی آلو کی بھسل لوگ کر لیتے ہیں اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا لگ بگ ساتھ آٹھ ستمبر کو آلو کی بوائی کر دیں گے کیا ہوگا تھا کہ اس بار جو ہے بیجا جو ہے یہاں پہ تھوڑا فرقابا مہنگا ملتا تھا اس لیے گوالر کے کسان کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ وہاں پہ تھوڑا بیجا مہنگا ملتا ہے اور وہاں سے لینے سے اچھا ہی ہوگا میں چیتا جلندر سے لیا ہوں گا تو جلندر میں لوگوں نے بیجا پہلے سے ہی بوکنگ کر کے رکھا ہے اب جن جن بھائیوں نے بوکنگ کر دیا ہے تو اب وہ کیا ڈاؤٹ میں ہے کہ بھائی یار اس بار وہاں پہ بارس ہو گیا تھا اور بارس کا بیجا ہے کہیں ایسا نہ ہو ملتا ہے کہ وہ دکھت میں ان کو ملتا ہے کہ پانی والا بیجا ہے بیجا ہوا بیجا تھا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ لوگ اپنی ایساہب سے اپنا اپنا ڈیسیجن لے لو آپ کو جیسا ٹھیک لگے بیسا کر لو باد باکی کیا ہے کہ جتنے بھی کسان بھائی ہے آلو کی ببائی جو کرنے سے پہلے آپ لوگ بیجا کو تھوڑا صحیح سے دیکھ لیا کرو کہ آلو کی کھیتی ٹوٹل آلو کی بیجا پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے اور پتہ چلے کہ ہم لوگ بیجا ہی کمجور لے کے آئیں گے اور لگا لیں گے اس کے بعد کہیں گے بھائی یار میرا ایبریجی نہیں نکلہ ہے میرا یہ نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کا خود کا اچھا بیجا رکھا ہے تو آپ اس کو یوچ کرو اور جو بھی ہے مطلب اگر خرید رہے ہو تو صحیح سے دیکھ لو کہ پیور جس جو چیز کا ہمیں بیچا چلیئے تھا بھائی ہے یا نہیں تو ابھی کیا ہے کہ اب لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہونے لگایا کہ آلو کی ببائی شروع ہو گئی ہے آلو بھی آ جائے گا ہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انہا ہوسیار پڑک لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کو گوالیر کے لوگ جو ہیں ایم پی گوالیر کے وہ بھی دھن تیرس بالے دن آلو مارکیٹ میں لے کے آ جاتے ہیں نیا آلو تو بھائی ان کو تو پہلے سے بیستہ کرنی ہے یہ پہلے بار نہیں ہو رہا ہے ہر بار ہوتا ہے لیکن یہ والی فسل جو ہوتی ہے مطلب ایک تریقہ کی مطلب ایک جمعہ سمجھ سکتے ہو اس فسل کو جو بھی انگوٹی آلو وہ دیتے ہیں وہ سکتا ہے اچھی خاصی بارس ہو جائے اور فسل نشٹ ہو جائے دوبارہ سی بھائی جائے سکتی ہے جیسا کہ اس سال کیا ہوا تھا دو دو تین تین بار آلو کی بھائی ہوئی بارس بہت ہو گئی تو بارس میں آلو نشٹ ہو گیا پھر دوبارہ بھائی آ گیا تو یہ اگوٹی فسل کوئی مطلب کلیر نہیں ہوتا ہے دیکھو آپ کو ہان بھی ہو سکتا ہے اور لاپ بھی ہو سکتا ہے اس فسل میں تو کیا ہے اگوٹی فسل لگ بھائی سکتا ہے مطلب لگ بھائی جو ہے آلو کی جو اگوٹی بھائی ہوتی ہے تو 18 تاریخ سے لے کر اور ستمبر کے فرسٹ بیگ میں ہی کہیں نہ کہیں ہونا بھائی سروع ہو جائے گی اور جیسے ہی کہیں نہ کہیں بھائی ہوتی ہے ہم کو اگر دیکھنے کو ملے گی تو ہم آپ لوگوں کو او لائپ ویڈیو بھی دکھا دیں گے اب اس میں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بھائی آلو پہ کیا کچھ ایفیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دیکھیں ایفیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ اب کسان بھائیوں کو آلو کی آواز سکتا بھی ہے اور بکری بھی کرنا ہے اور اپنے لئے بھی چھوڑنا ہے اور بھائی بھی کرنا ہے تو ملہب آلو کا جو راستہ ہے لگ بھائی دو تین جگہ کے لیے ہو جائے گا تو آلو جو ہے اسی حساب سے اگر نکاسی چلتی رہی نکاسی کو پر ڈپینڈ کرتا ہے نکاسی چیپ تھا ہوتی رہے گی تو آلو کا بھوست کوئی خطرے میں نہیں ہے آرام سے آلو نکل جائے گا اب یہ سوچو کہ بھائی میں دو ہزار روپے کا بادہ کروں دو ہزار روپے کٹا بھی گے گا پندرہ سوپے کٹا بھی گے گا ایسا کوئی کبھی کچھ دیکھ کے نہیں آیا ہے اس آلو کو سبجی کہتے ہیں کبھی تو بھک سکتی ہے اور کبھی تو پھک سکتی ہے اور آج تک بڑے بڑے سورما آئے اور آلو کا بھوست کا اندازہ نہ ہی لگا پایا اور نہ ہی ہمارے انداز میں لگا پائیں گے کیونکہ اب کیا ہے ابھی لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ بھائی یار تو یہ ہار کی بجائے سے آلو میں تیجی دیکھے گی لیکن آج آلو کے دام میں لگ بھک پچاس روپے تک کا پرتی من پر چالیس روپے پرتی من پر اچھال آیا ہے پچاس سے چالیس روپے تک چالیس روپے اچھال آیا ہے آج کانپور کی منڈی میں اب ہمارے چھپراموں کی کسان جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یار چھپراموں میں تو کوئی آلو لے ہی نہیں رہا ہے آپ کا آلو لے رہا ہے تو بڑی مشکل سے پچیس روپ مطلب آپ کا جو بولا جاتا کیا مطلب اگر کھنٹل کی بات کریں گے تو بولیں گے بھائی آپ کا کھنٹل بارہ تیرہ سو روپے لے رہے ہیں اور نہیں تو آپ کا چھے سو سے چھے سو پچیس روپے لے رہے ہیں یہ بولیں گے لیکن آج اگر آلو کا بھاؤ مانا جائے کانپور منڈی میں چالیس کلو آلو کا بجن ہے جو چالیس کلو اس کا بھاؤ جو ہے آپ کا آج چھے سو جو لے کے چھے سو پچیس روپے اس کا ہے اور یہاں تو ہم لوگ ہونڈا دیتے ہیں کٹا میں بجن ہوتا ہے پچاس سے پٹپن کلو کا تو یہ سب باتیں ہیں ابھی کیا ہوتا ہے یہاں پہ اپنے منمانی مطلب بائپارلو ہے گینے چونے بائپاری ہوتے ہیں اپنا منمانی گیری کرتے ہیں یہاں پہ ریڈ بڑھاتے تو ہے لیکن دو تین دن بعد جب آپ لوگ سعید ریگر سے جان لیتے ہو یہاں اب رالو میں اچھال آئیے گیا ہے تب برنا وہ بھی نہیں چلیو کوئی نہیں اب کیا ہے کہ اب یہ لوگ جنہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جلندر سے بیجہ آئے گا اس کا بھاو کیا ہے ابھی بھلال میں کوگراج کی جو گولی ہے اس کا بھاو بائیس سے اسے لے کے پچیس روپے پراتی کوئنٹل کے حساب سے کھولا ہوا ہے مطلب بائیس روپے سے لے کے پچیس روپے پراتی کلو کے حساب سے اور بہی پہ اگر تھوڑا بڑیا چھٹا چھٹایا ہے نا اچھا بڑیا پریس تو کسان خود کہہ رہے ہیں بھئی آپ پندرہ روپے کٹا مجھے دے دو مطلب تین ہجار روپے کوئنٹل مطلب تیس روپے کلو کے حساب سے بیجا کسان خود مانگ رہے ہیں پنجاب کے جلندر والا بیجا اب بھائی جس کو جہاں چلے گا باہر لینے جائیں گے بات باقی کیا ہے آپ کا جو بھی یہ پسل ہے لگ باقی آپ کی دیپا بلی پہ مارکیٹ میں نئے آلو آ جائے گا انہا ہزیار پر تھا اور آپ کا ایم پیگ بھوالیا تھا اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے مطلب پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے کئی بار مطلب ہمیسا ہی ایسا ہی ہوا ہے ہمیسا گھوٹی آلو فضل کی گئی ہے اس سے کوئی خاص ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے لیکن یہ جرور ہوتا ہے دیپا بلی پہ جب نئے آلو آ جاتا ہے ایک بار مطلب جب کوئی نئے نئی چیز آتی ہے تو اس کا ڈیمنٹ ایک بار جرور ہوتا ہے اس کا کچھ بیلو کری جاتا ہے تو اپنے حساب سے اگر آپ کے پاس زیادہ آلو ہے تو اس میں سے ابھی کچھ بیان چلو ابھی بھی ریٹ اچھا ہے سپید آلو 500 سے 5500 پر پر تکرٹا کسان کا دام ہے اور آپ کا لال آلو جو ہے آپ کا 600 سے لے کے 6500 پر پر تکرٹا کسان کے دام مل لے ہیں باڑا جو خریدے گا وہ خود ہی دے گا کیا ٹیمکت نہیں نا آرام سے آپ اپنا اچھا نتار اپنے آلو بھی بکری کر دکتے ہو ہم نہیں کہہ رہے آپ بیل چلو آلو کا بیویس خطرے میں ہوگا ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ رکھو آلو کا بیویس اچھا ہوگا سنو سب کی لیکن کرو من کی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ میند آپ نے کی ہے اور مطلب آپ کو لاب اور حان ہوگا ہم کو کوشنی ہوگا میرا کام کیمل آپ کو جانکاری دینے کا ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں اور جان تک ہے کہ بارے ساتھ کل اچھی غاسی ہر جگر ہو رہی ہے تو آلو کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو آلو کا ریڈ بھی بڑھ رہا آلو بکری کرنے سے پہلے آپ لوگ لگ بگ آٹھ دست دکا فون کر لیا کرو اس کے بعد آلو بیشہ کرو کیونکہ آلو کا دام بڑھ جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتا نہیں چل پاتا اس لیے پچھلے دعو میں آپ کے بیپاری جو ہیں پچھلے دعو میں یہ خرید لیتے ہیں اور پھر اپنا آرام سے ہر کرتے ہیں لیکن نہ ہی تو میں بیپاری بھائیوں کے لیے برا بھولا ہوں بھائی جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں میرے سامنے کی تو یہ تو آج کا ویڈیو تھا اس میں کیا ہے کہ دیپا بلی پہ نیا آلو آ جائے گا اور ابھی اگسٹ کے لاشٹ بیک میں اور ستمبر کے پہلے بیک میں کچھ جگہ پر اگاؤتی آلو کی فصل کی ببائی ہو جائے گی آلو آ جائے گا آپ کا دیپا بلی پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمیں چل کے جو بیوردہ جسا ڈیفزن لیا جائے گا یہ ساری چیز میں نہیں مطارا ہوں